موسیقی عجیب طرح کا بل ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں دو تین فلاس کی طرف اشارہ کروں تو آپ کو اس سے ذرا مدد ملے گی کہا یہ جا رہا ہے عام طور پر پبلشری یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ٹیبل طلاق کو روکنے کے لیے بل پیش کیا جا رہا ہے یہی کہا جا رہا ہے جبکہ فیٹ یہ ہے اگر آپ اس بل کو پڑھیں تو یہ بل انٹائر انسٹیوشن اف طلاق کو ہی بین کرنے کے لیے یہ طلاق کے اور تمام طریقوں کو جن کو سپریم کورٹ نے بالکل درست قرار دیا ہے اور ان کو انٹیچیبل قرار دیا کہ ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے وہ شریعت اپلیکیشن ایک کے تحت مسلم پرسنل لاغ کے تحت وہ فرنیمنٹل رائٹس میں آتی ہیں اور وہ ایسنشل پارٹ اف اسلام ہے سپریم کورٹ کے ججمن نے طلاق کی اور شکلوں کو مانا ہے لیکن اس بل میں بہت عجیب میں اپنی لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہوں کہ بہت ہشاری کے ساتھ اور دھوکے بازی کے ساتھ اس میں طلاق کے اور سسٹمز کو بھی بین کرنے کی بات کہی گئی ہیں اگر آپ اس پر آپ غور کریں تو دو ڈیفنیشنز دی گئی ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے جو ٹائٹل ہے آگے بھر جو ٹائٹل ہے سٹمزے بھی بھی بھر جو ٹائٹل ہے جو ٹائٹل ہے اس کے لئے لگہ مجھے بھی بے اوٹری مجھے میٹھے ہیں ان اس کے لئے بھی بڑی راگھے ہیں اور فرمیتر کیا ہے بہتر ہوں کے لئے بلو بھی رہو طوال کے لئے کھائیے ہیں بھر کرنے بھی 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 بے روز یوز کیا ہے اس کے آگے اس نے بیٹ میں لکھ دیا ہے ٹپل طلاق انسٹنٹ ٹپل طلاق لیکن یہاں وہ لکھتے ہیں طلاق بدت اور اینی آئیڈنٹیکل فارم اف طلاق تو رویچ ہزبن میں پرونانس امیڈیٹ اینڈ ایر ریوکیبل ڈیورس تو یہ یہ تو صاف بات یہ ہے کہ ایر ریوکیبل ڈیورس میں تو طلاق بائن بھی آتی ہے اس میں خلا کے ذریعے ہونے والی جو طلاق ہوتی ہے وہ بھی آتی ہے خلا کہتے ہیں کہ جب عورت کی طرف سے خود ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میں اس شوہر سے علائضگی چاہتی ہوں اور جب وہ خلا ہو جاتا ہے تو اس وقت جو طلاق پڑتی ہے وہ بھی طلاق بائن مانی جاتی ہے اب اس قانون کے ذریعے سے عورت کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسی شوہر کے ساتھ رہے جس سے وہ چھٹکانہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو یہ کلیرلی اگینس ڈیمانڈ رائٹس ہے اسی طرح آگے اس میں جو طلاق کی جو قسمیں لکھے گئی ہیں سیمیلر فارم اف طلاق اس میں کئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں اور اس کو ہم کو ایک بات کا جو ہم کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا مقصد صرف سپل طلاق کو بین کرنا نہیں ہے بلکہ پورے طلاق کے سسٹم کو ہی بین کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم پورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا تو اٹونی جنرل صاحب نے گورمنٹ اف انڈیا کا اسٹینڈ پیش کرتے ہوئے اندرابل سپریم پورٹ کی بنچ کے سامنے یہ بات کہہی تھی کہ اس وقت تو ہم آپ سے صرف ٹرپل طلاق کے سلسلی میں یہ اپیل لے کر آئے ہیں کہ اس کو بین کیا جائے ورنہ ہمارا موقف اور اسٹینڈ یہ ہے کہ طلاق احسن اور طلاق حسن ان کو بھی بین کیا جائے لیکن چونکہ آپ نے شروعی میں یہ آرڈر کر دیا کہ ہم اس وقت اس ہیئرنگ میں صرف ٹپل طلاق کے میٹر کو ہی کو ہی سنیں گے اس لیے ہم اس کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی آپ کا ججمنٹ آئے گا امیجیٹلی طلاق حیثن اور طلاق حیثن کو بھی چیلنج کیا جائے گا کیٹیگوری گلی گورنمنٹ اف انڈیا کا سٹینڈ سپریم کورٹ کے سامنے یہ آ چکا ہے بلکہ اس پر بینچ کو بہت تاجب ہوا تھا یہ پورا پوری ڈیٹیل سابق فارمر چیف جیسیس کے ہر نے اپنی ججمنٹ میں لکھی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ بات ہم لوگوں نے سنی تو ہمیں بہت تاجب ہوا اور ہمارے ایک ساتھی نے نام بھی لیا انہوں نے جیسیس یو یو لالت نے ان سے پوچھا اٹرونی جنرل سے کہ اگر آپ کی یہ بات مان لی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ہزبنڈ کے پاس طلاق دینے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہ جائے گا تو his reply was in affirmative یہ کوٹ کرتے ہیں سیف جیسیس صاحب کہ انہوں نے کہا جی سر ہمارا یہی سٹینڈ ہے تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا ہم اس کے لیے طلب سے قانون بنائیں گے وہ تو بات کی بات ہے ہم وہ قانون بنائیں گے تو ایک اور جج صاحب نے اس پر دوسرا اعتراض کیا تو یہ بات چونکہ جورمنٹ افنیا کے اسٹینڈ یہ ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ لاو منسٹر پہلے کہہ چکے تھے کہ سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کے بعد ہمیں کسی قانون کے بنانے کی ضرورت نہیں یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی جب ججمنٹ آیا تھا اور ابھی پورا پڑھا نہیں گیا تھا لیکن ججمنٹ پورا پڑھا گیا اور ان کو پتہ لگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ ٹپل طلاق کو چھوڑ کر طلاق کی باقی ساری قسمیں جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں اور ان میں کوئی شہر شاہر نہیں کی جا سکتی تب مجبور ہوئے وہ بجائے جوڈیشنل ریمیڈی کے کورٹ میں جانے کے بجائے انہوں نے بل ڈراف کر کے بل ٹیبل کر کے اور یہ مشہور کر کے کہ یہ سفٹیبل طلاق کے لیے یہ بل ہے اور دراصل انہوں نے اپنی وہی پالیسی جس کو انہوں نے بورڈ میں کورٹ میں رکھا تھا اسی کا مطابق انہوں نے پورے سسٹم افتراک کو بین کرنے اور پروہیبٹ کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا